اگر فوری الیکشن پر جاتے ہیں فوری سے مراد یہ ہے کہ ہم نیر فیوچر میں چار چھے مہینے میں اس کا مطلب ہے شاہ صاحب وہ اپنے آپ کو چارہ بنا کر عمران خان کے سامنے پھینک لیں گے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم فارق ہو جائے گے وہ کیوں جائے گے نہیں نہیں دیکھیں نا امیر باہ صاحب ان کو تو دعویٰ تھا ان کا تو دعویٰ کیا تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی والے پنجاب میں اکثریت لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں تو اگر آپ کی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں تو آپ کی مقبولیت کو دے کے خواہش مند ہوں گے نا تو پھر آپ کو گھبرات کس چیز کی پھر آپ کو گھبرات کس چیز کی دراصل ان کے جتنے بھی ان کے ایسٹیمیٹس تھے وہ غلط ثابت ہوئے ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان کی مقبولیت گر چکی ہے ہم ان کی حکومت کے خلاف ایک ارینجمنٹ کریں مختلف خیال لوگوں کو یکچہ کر کے ان کو فارق کریں تو لوگ مٹھائیاں باتیں گے خوشیاں ہوں گی اور یہ ایک نئی سمت ہو جائے گی وہ نہیں ہوا نوافل پڑے گے کہ جان چھوڑ گی عمران جان چھوڑ گی وہ نہیں ہوا اس کے برقس ہوا لوگ اب نوافل پڑھیں اتوار جمعہ حکومت گئی اتوار کو از خود پبلک باہر نکلائی پھر ان کا خیال تھا کہ ہم نے جو سیلیکٹیو سیٹیں چنکے ان پہ ہم انتخابات کروا دیتے ہیں اور جو اسیمبلی میں جو اپنی عددی اکسریت اور بڑھا لیتے ہیں لوگوں نے اس کو مصررت کر دیا جو منحرف ہوئے تھے وہ سب پٹ گئے اور لوگوں نے ووٹ نہیں دیا عمران خان پر اعتماد کا انہوں نے اظہار کر دیا پھر عوامی رابطہ مہم نے آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب نے جلسے کیے کتی بازیر آئی ملی اور پھر آپ نے کل کیا دیکھا آپ یہ دیکھیں نا کل کی کیفیت انہوں نے ایک خوف کی ایک فضاء قائم کر دی کہ دہشتگردی ہو سکتی ہے کوئی اور ایسا ایک دن پر ایک دن پر تھریٹ ایلٹ جاری کر دیا حتیٰ کہ یہ کہا کہ کینسل کر دیا جائے مجھے نے ایک ایگریمنٹ بھیجوایا جو میں نے پڑھا تو اس سے تو لگتا تھا کہ ایسی کڑی شرائط رکھی ہیں ہم نے کہا ہم چھپن شرائط تک ملکہ چھپن شرائط اور ہم اس پر بھی مان گئے ہم نے ایک ریکویسٹ کی کہ عمران خان کی سکیریٹی کو ملزی خاتے رکھتے ہوئے ہیلیکاپٹر کو لینڈ کرنے بھیجے پلیٹ گراؤنگ میں وہ اجازت نہیں دی ہم نے جہاں اپنا فیضاباد پر جو ہم نے جہاں اپنا سٹیج بنا رہا تھا جہاں ہماری بات تہہی ان کے ساتھ آخری لمحات میں آ کر ان نے کہا یہاں سٹیج نہیں بن سکتا ری لوکیٹ کرو ری لوکیٹ کرے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہماری ٹیم نے میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ساری رات جا کر پندرہ گھنٹے مسلسل ایکسٹر شفٹ لگا کر انہوں نے سٹیج بنایا اور سٹیج کیلئے ہمیں ایک رینک بنانا تھا عمران خان صاحب چل نہیں پا رہے تھے جی ان کو کیسی اوپر چڑھانا ہے سیکیورٹی کنسیڈوریشنز تھی جتنی مشکلات وہ کھڑی کر سکتے تھے انہوں نے کھڑی کرنے کی کوشش کی جلسانہ کام کرنے کے لیے بلکل لیکن آپ نے کیا دیکھا آپ نے دیکھا کہ لوگ باہر آئے فیملیز آئیں خواتین آئیں بچوں سمیت آئیں اس سے کیا ہے خوف کی چادر ایک طرف کر دی انہیں انہوں نے کہا ہم کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ اظہاری یا جہدی کرنے ان کی حمد دیکھیں تکلیف میں درد میں زخمی حالت میں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میری ذات سے بڑا مقصد ہے اور اس مقصد کے خاطر میں نے اپنی جان رسک تھا سب نے کہا ڈاکٹرز نے کہا یہ میڈیکل کلیشنہ بھی نہیں ہے ٹراول نہ کریں آپ مات کیجئے ٹاپ پہ وزن نہ ڈالیے باقی نے کہا لوگوں نے کہا کہ سیکیورٹی کو ہم نے ترجیح دینی ہے خیال یہ تھا بارہ اوریجنل کہ ہم اندھیرے سے پہلے اپنا جو پروگرام ہے وائلڈ اپ کر لیں سیکیورٹی کنسیٹریشنز کی وجہ سے لیکن جو ہمیں بانچتے ہوئی اتنا ہمیں جو لوگوں کے فونز آ رہے تھے کہ جی کافلے استعداد میں نکلے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارا انتظار کیجئے ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں اب ان کا انتظار کریں تو پھر مغرب کے بعد ہمیں جانا پڑا اور اس میں سیکیورٹی رسک آیا پر آپ دیکھیں عمران خان کا حوصلہ دیکھیں انہیں کہا نہیں وہ نکلے ہیں وہ میری خاطر نکلے ہیں واقعی کی ازادی کے خواب کے خاطر نکلے ہیں میں رسک لینے کیلئے تیار ہوں انہیں رسک لیا اور اس زمانے میں بھی انہوں نے کبھی بلٹ پروف گلاس استعمال نہیں گیا جب دہشت گردی اروج پرتی پاکستان کبھی نہیں اس وقت اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑا ونظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام مگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر